تو ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد آشف اور آپ دیکھ رہے ہیں اے فٹنس اور میں لے کے آگیا ہوں ہائٹ بڑھانے کے لیے پارٹ 3 کی ویڈیو آپ لوگوں کے بہت سارے پیار کے بعد سو دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں آئر ویدہ کو اپنانے کے بعد اور پارٹ 1 کی جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں صحیح طریقوں سے اپنانے کے بعد میں اور یہ پارٹ 3 بھی آپ کے لیے کافی سپیشل ہوگا جن لوگوں نے پارٹ 1 پارٹ 2 کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ جا کے اوپر لنک شو کر رہی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر نے نہیں دیکھی ہے تو بھائی ان دو کو دیکھ لو اس کے بعد میں یہ تیسرا بھی سمجھ میں آ جائے گا ورنہ مجھے مت کہنا کمنٹ میں کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آیا ہی نہیں ویکتی کی لمبائی ایک تیہ عمر کے بعد بڑھنی بند ہو جاتی ہے لوگوں کی لمبائی ان کو ملنے والے پوشڑ تتو اور انوانشی گڑوں پر نربھر کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ویکتی کی لمبائی نہیں بڑھتی مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے آئرویدک اور گھریلو نسخوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے آپ پچیس یا چوبیس کی عمر کے بعد لڑکے اور اٹھارہ یا انیس کے بعد لڑکیاں بھی ہائٹ کو کچھ حد تک بڑھا سکتی ہیں نمبر ایک ایک ویکتی کی لمبائی اٹھارہ سال کی عمر تک تیجی سے بڑھتی ہے کیونکہ اس وقت ہارمون گروت ہارمون یعنی ایچ جی ایچ سکریہ ہوتا ہے لیکن عمر بڑھنے پر یہ ہارمونز کمزور ہو جاتے ہیں جس سے ہائٹ بڑھنا رک جاتی ہے نمبر دو لمبائی بڑھانے کے لئے اشوگندہ کا چوڑ بہت فائدے مند ہوتا ہے اگر دو گرام اشوگندہ اور اتنی ماترہ میں ہی کالے تل تین سے چار خجور اور ایک چمت دیسی گھی کو ملا کر ایک مہینے تک آیا جائے تو لمبائی کو بڑھایا جا سکتا ہے نمبر تین زیادہ عمر میں بھی ہائٹ بڑھانے کے لئے آمولے کا سیون بہت فائدے مند ہوتا ہے اس میں پرچور ماترہ میں ویٹامین سی کیلسیم فاسپورر اور کھنیج لول پائے جاتے ہیں جو شریر کو پوشکتہ تو پردان کرتے ہیں اگر روزانہ آدھا گلاس آمولے کا جوز یا دو کچھے آمولے کھائے جائیں تو ہائٹ کو کچھ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے نمبر چار کئی بار ہارمونل بدلاؤ کی وجہ سے بھی لوگوں کی ہائٹ بڑھنا رک جاتی اسے ٹھیک کرنے کے لئے روزانہ آدھا چمچ اشوگندہ چھوڑ کو ایک چمچ دودھ میں ملا کر کھانا چاہیے یہ پرکریہ صبح شام دو ٹائم کریں ایسا قریب ایک مہینے تک لگاتار کرنے سے آپ کو 110% ریزلٹ ملے گا نمبر پانچ اگر وقتی کو گھڑ میں پیاز کا رس ملا کر دیا جائے تو اس سے بھی ہائٹ بڑھنے لگتی ہیں کیونکہ ہائٹ بڑھانے والے ہارمون سکریے ہو جاتے ہیں یہ پرکریہ آپ کو روز صبح اور شام کو کرنی ہوگی نمبر چھے روزانہ چکندر گازر اور ٹاماتر تینوں کو برابر ماترہ میں ملا کر جوس بنائیں اور اب روزانہ دوپہر کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس جوس کو پییں اس سے شریر کو کئی ویٹامنس ملیں گے جسے ہائٹ بڑھنے میں بھی مدد ملے گی نمبر سات اگر آپ جلدی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں چونہ ملا کر کھائیں اس سے شریر کو کیلشم ملے گا جس سے ہڈیاں مضبوط اور لچیلی بنیں گی جو ہائٹ بڑھانے میں مدد کریں گی لیکن دوستو اس کے بارے میں کافی زیادہ سونچ ویچار لیں کیونکہ چونہ اگر زیادہ ہو گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی اس لئے میں کہوں گا کہ آپ چونہ نہ کھائیں کوئی کیلشم کی اچھے برینڈ کی کیلشم کی ٹیبلٹ آپ سیون کر سکتے ہیں ایک مہینے تک نمبر آٹھ ہائٹ بڑھانے کے لیے دو کالی مرچ کے چوڑ کو ایک چوتھائی چمچ مکھن کے ساتھ کھلانے پر پریشانی دور ہو جائے گی اس سے HGH ہارمون دوبارہ سکری ہو جائیں گے نمبر نو جلدی ہائٹ بڑھانے کے لیے ناغوری اور اشوگندہ کو پیش کر چوڑ بنا لیں اس سے برابر ماترہ میں مصری بھی ملائیں اب رو جانہ اس چوڑ کا ایک چمچ دیسی گائے کے دودھ سے لینے پر لاب ہوتا ہے جی ہاں دوستو یہ کچھ گھرولی اوپائے تھے جس میں ایورویدک یعنی اشوگندہ اور بھی کئی ساری چیزیں شامل تھیں تو ان کا اوپائے کر کے آپ اپنی ہائٹ کو کچھ حد تک بڑھا سکتے ہیں لیکن دوستو جو دیلی روٹین ہے جس کے بارے میں پارٹ ون میں میں نے بتایا ہے اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا تب ہی آپ کو یہ ساری چیزیں فائدہ کریں گی سو دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی اچھے لگی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو کر دیجئے اس کے نیچے اگر ابھی بھی سبسکرائب کا بٹن ریڈ ہے تو اسے گرے کر دیجئے داب کے مجھے کچھ نہیں پتا بھائی بہت مینکس کر رہا ہوں پلیز 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 سبسکرائب کر دیجئے تب تب کیلئے اپنا خیال رکھئے اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور میں بھی چلتا ہوں تھوڑا سونے جائن جائے بھارت